بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجح رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل لقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجح سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زہرہ کلاسیس رمضان المبارک سپیشل درس نمبر شوتا ہے درس کی ابتداء سے پہلے تمام طالبات تمام ناظرین کی خدمت میں عرض پیش کرنا ہے جو میں مسلسل ہر روز درس سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ الحمدللہ زہرہ کلاسیس کے زیرہ تمام رمضان المبارک کی جو سپیشل کلاسیس چل رہی ہے اس کے درس روزینہ الحمدللہ آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں اور انہی درس سے آپ لوگوں سے پانچ سوالات پوچھے جا رہے ہیں آپ تمام سوالات کے جوابات لکھ کر کے زہرہ کلاسیس کے ایڈمن کے نمبر پر ارسال کریں اور میں شکر گزار ہوں ذاکر اہل بیہ سیدہ سبی کا رضوی صاحبہ مقیم ممبئی کا کہ انہوں نے درس سے بہترین سوالات نکالے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کے حق میں دعا گوہوں کی پروردگارہ ان کی توفیغات میں اضافہ کریں ان کے عامل کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں اور انہیں عجر کثیر انایت کریں انشاءاللہ اور ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی اور علم دین پر عمل کرنے کی توفیغ انایت کریں انشاءاللہ درس کے جانب آتے ہیں آج ہم جس سورہ کے بارے میں پڑھیں گے یہ قرآن کریم کا ایک سو دوہ سورہ ہے جسے سورہ تکاثر کہا جاتا ہے تو سورہ تکاثر کیا ابتدا کرتے ہیں تلاوت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق یا متقاسر حتی زرتم المقابیر کل لا صوف تعلمون سمہ کل لا صوف تعلمون کل لا لو تعلمون علم اليقین لترعون الجحیم سمہ لترعون عین اليقین سمہ لتسألن یعمیزن عن النعیم صدق اللہ العلی العظیم سورہ تکاثر قرآن کریم کا ایک سو دو سورہ ہے اور یہ مکی سورہ ہے اس میں آٹھ آیتیں ہیں اور یہ تیسے بارے کا جوزہ ہے سورہ تکاثر کی فضیلت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی سوتے وقت سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہے تو وہ قبر کی سختی سے محفوظ رہتا ہے یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قبر کی سختی سے خدا ہم سب کو محفوظ رکھے تو کوشش کریں کہ رات کو سوتے وقت سورہ تکاثر کی تلاوت کی جائے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہے اسے آسمانوں میں شکر خدا بجا لانے والوں میں شمار کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ان نعمات کا محاسبہ نہیں کرتا جو اسے دنیا میں عطا کیا ہے اور اسے قرآن کریم کے ہزار آیات کی تلاوت کرنے والوں سے سواب عطا کرتا ہے یعنی اگر کوئی سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ قبر کی سختی سے محفوظ رہے گا پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہے تو آسمانوں میں شکر خدا بجا لانے والوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان نعمات کا محاسبہ یعنی سوال نہیں کرے گا جو اسے دنیا میں عطا کیا ہے اور قرآن کریم کی ہزار آیات کی تلاوت کرنے والے سواب عطا فرمائے گا یعنی ہے تو یہ آٹھ آیتوں کا سورہ لیکن اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ عمل قلیل پر عجر کثیر عطا کر رہا ہے یہاں پر بھی اللہ وہی کر رہا ہے کہ آٹھ آیتوں کا سورہ ہے لیکن اللہ نے اپنے رحمانیت کے دروازے کو کھلا رکھا ہے اور فرما رہا ہے کہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اللہ آسمانوں میں شکر خدا بجا لانے والوں میں اور پھر ان نعماتوں کا محاسبہ نہیں کرے گا چونکہ اسے دنیا میں عطا کر رہا ہے پھر ہزار آیات کی تلاوت کرنے والوں سواب بھی عطا کر رہا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ تک آسر کو اپنی واجب نمازوں میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے سو شہیدوں سا عجر لکھ دیتا ہے اور جو مستحب نمازوں میں اس سورے کو پڑھے گا تو اسے پچاس شہیدوں سا عجر لکھ دیا جاتا ہے واجب نمازوں میں پڑھنے کی صورت میں ملائکہ کی چالیس صفحے اس کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں یعنی کتنا اللہ عجر عظیم دے رہا ہے کہ اگر کوئی سورے تک آسر کی تلاوت اپنی واجب نمازوں میں کرے کسی بھی واجب نمازیں پڑھیں نمازیں فجر میں پڑھ لیں زحر میں پڑھ لیں آسر میں پڑھ لیں مغرب میں پڑھ لیں عشاء میں پڑھ لیں اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو خداوند عالم اسے سو شہیدوں کے سو شہیدوں کا عجر اللہ اسے دے رہا ہے اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی واجب نمازوں میں سورت کی تلاوت کر رہا ہے تو ملائکہ کی چالیس صفحے اس کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں تو اگر ملائکہ کی چالیس صفحے جس کے پیس نماز پڑھے یقیناً وہ نماز اللہ کی بارگاہ ہمیں قابل قبول رہے گی تو کوشش کرنا ہے ناظرین اکرام کہ آپ لوگ اس سورہ مبارکہ کو یاد کریں اور کوشش کریں کہ اپنی واجب نمازوں میں کسی بھی واجب نماز میں اس سورہ کی تلاوت کریں تاکہ پروردگار عالم کی بارگاہ ہمیں یا عجر عظیم انشاءاللہ نصیب ہو جائے سورہ تکاثر کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محرمان اور زیادہ رحم کرنی والا ہے الحق کے متقاثر تمہیں باہمی کسرت مال و اولاد کے مقابلے نے غافل کر دیا ہے حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں سے ملاقات کر لی کل لا صوفت علمون دیکھو تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا سمہ کل لا صوفت علمون اور پھر خوب معلوم ہو جائے گا کل لا لا تعلمون علم اليقین دیکھو اگر تمہیں یقین ہو جاتا ہے لَتْرَعُونَ الْجَحِيمِ کہ تم جحنم کو ضرور دیکھو گے سمہ لَتْرَعُونَ عَيْنَ الْيَقِينِ پھر اپنی آنکھوں سے یقین کی طرحاں دیکھو گے سمہ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَيْزٍ عَنَ النَّعِيمِ اور پھر تم سے ان دن نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا یعنی اگر کوئی غافل ہے تو خداوندِ عالم یہاں پر فرما رہا ہے کہ تمہیں باہمی کسرت مال اور اولاد کے مقابلے نے غافل کر دیا ہے یعنی تم اپنے مال اور دولت میں اس طرح غرق ہو چکے ہو کہ تم غافل ہو گئے ہو یہاں تک کہ تم نے قبروں سے ملاقات کر لی ہے یعنی قبر کی منزل پر آ گئے ہو اور انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا معلوم ہو جائے گا کہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے اور پھر اپنی آنکھوں سے یقین کی طرح دیکھو گے اور پھر تم سے اس دن نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا انقریب کی پروردگار عالم روز قیامت ہم سب سے اپنی نعمتوں کا سوال کرے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کا شکرانہ ادا کریں کیونکہ دینے والی ذات بھی پروردگار عالم کی ہے اور لینے والی ذات بھی پروردگار عالم کی ہے تو اللہ جب ہمیں نعمت دے تو ہم خداوند عالم کا شکر ادا کریں اور جب خداوند عالم خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی نعمت واپس لے تب بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ خدا امتحان دو طرح سے لیتا ہے یا تو دولت دے کے امتحان لیتا ہے کبھی بیماری دے کر اللہ امتحان لیتا ہے کبھی بیماری لے کر اللہ امتحان لیتا ہے دونوں صورت میں ہمیں اللہ کا شکر اور صبر کرنا چاہیے شکر ادا کریں گے تو خدا نعمتوں میں اضافہ کرے گا صبر کریں گے تو خدا صبر کرنی والوں کے ساتھ رہے گا اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دینہ السلام پر سرات مستقیم پر غامزن رکھے اللہ ہم سب کے قدموں کو مضبوطی کے ساتھ سرات مستقیم پر رکھے اور ہم سب کے قدموں کو لرزش پیدا نہ ہونے دیں اور اللہ حق سے دعا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم سب کو کسرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق انایت کرے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے ماہ رمضان المبارک کے چودوے دن کا ثواب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالی چودوے دن حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام سے ملاقات کی ہو اور ان کے ساتھ دو سو سالہ عبادت خدا کا ثواب ملتا ہے آج کے دن کا ثواب بڑا عجر ہے بڑا عظیم ثواب اللہ دے رہا ہے کہ اللہ چودوے دن جناب آدم جناب نوح جناب ابراہیم جناب موسیٰ جناب دعود جناب سلمان سے ملاقات کی ہو اور ان کے ساتھ دو سو سالہ عبادت خدا کا ثواب اللہ ان تمام عزاداروں کو دے رہا ہے جن کا روزہ یقیناً خداوند عالم کی بارگاہ میں قابل قبول ہے میں اکثر اپنے درس میں بولتی چلی آ رہی ہوں کہ آپ لوگ اپنے روزے کی حفاظت کرتا تاکہ آپ سب ان اللہ کے ان عظیم ثواب میں داخل ہو جائے ثواب میں شامل ہو جائے تاکہ اللہ ہم سب کو جو عجر عطا کر رہا ہے وہ عجر سے ہم استفادہ حاصل کر سکے اور ہماری عبادت ہمارے روزوں کو پروردگار عالم اپنے کرم کے صدقے میں قبول کرے اور اگر ہم سے کوئی گستاخی ہو رہی ہے عمل کرتے وقت تو خداوند عالم اپنے کریم ہونے کی وجہ سے اپنے کریمانہ ہونے کی وجہ سے اللہ اس کے صدقے میں کریم ہونے کے صدقے میں اللہ ہمارے اس غفلت کو درگزر کرے اور ہماری نیکیوں کو اپنی بار کا ہمیں قبول کرے ہماری گناہوں کو خدا معاف کرے انشاءاللہ ماہی رمضان المبارک کے چودھویں دن کی دعا اللہم صلینا محمد ولمحمد وعجل فرجہوں اللہم لا تأخذنی فیہ بالاسرات وآقلنی فیہ من خطایا والحفوات والتجعلنی فیہ غرزا للبلایا والآفات وَبِعِزَّتِكَا يَا عَزِيزَ الْمُسْلِمِينَ وَسَلَّ اللَّهُ وَلَا مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ اے اللہ آج کے دن لرزشوں پر میری گرفت نہ فرما اس میں میری خطاؤں اور فضول باتوں سے درگزر کرنا اور آج مجھ کو مشکلوں اور مصیبتوں کا نشانہ قرار نہ دینا بواسطہ اپنی عزت کے اے مسلمانوں کی عزت آج ہم پروردکارِ عالم سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ آج کے دن لرزشوں پر میری گرفت نہ فرما یعنی اگر ہمارے قدم لرزش میں ہے کپ کپا رہے ہیں تھر تھرا رہے ہیں ان قدموں کو آج کے دن لرزش پر میری گرفت نہ فرمانا میرے قدم کو مضبوطی سے جمعہ رکھنے کی توفیق انعیت کرنا کہ ہم جس صراطِ مستقیم کے جانب جس نیکیوں کے جانب ہمارے قدم اٹھ رہے ہیں اس میں لرزش نہ آنے پائے اس میں میری خطاؤں اور فضول باتوں سے درگزر کرنا جو خطائیں ہم نے کی ہیں جو گناہ ہم نے انجام دیا ہے جو فضول باتوں کو ہم نے انجام دیا ہے اس سے درگزر فرما میری خطاؤں کو معاف کر میری فضول باتوں کو درگزر کر دے اور آج مجھ کو مشکلوں اور مصیبتوں کا نشانہ نہ قرار دینا یعنی آج پروردگار عالم ہمیں مشکلوں اور مصیبتوں کا نشانہ نہ بنانا بواستہ اپنی عزت کے اے مسلمانوں کی عزت خدا کون ہے صاحب عزت ہے جو مسلمانوں کو بے عزت دیتا ہے اور جو اس سے محبت کرے اللہ صاحب عزت ہے اللہ صاحب عزت ہے اسی عزت کے صدقے میں آپ صاحب طالبات گرامی ناظرین اکرام جب آپ دعا پڑھیں تو اس کا ترجمہ اپنے ذہنوں میں ضرور رکھیں کیونکہ خدا صاحب عزت ہے ہم سب کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے لوگوں کے سامنے ہمارے گناہوں کو آیا نہیں کرتا ہے جتنے گناہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں انجام دیئے ہیں یہ اللہ ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو پردہ پوشی کیے ہوئے ہیں کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا ہے مشکلوں اور مصیبتوں کا نشانہ قرار نہ دینا آج کے دن اللہ اگر کوئی مصیبت کوئی مشکل آنے والی ہے یا مصیبتوں کا نشانہ نہ بنانا تجھے اپنی عزت کی قسم تجھے اپنے عزت کا واسطہ میں ہی رمضان المبارک کے روزے کے احکام اگر روزہ دار کسی ایسے جھوٹ کو خود یا دوسرے یا خود جو روزہ دار بلکہ کسی دوسرے نے گڑھا ہو جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے برحق جانشین سے منصوب کر دے تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے لیکن اگر جس نے جھوٹ گڑھا ہو اس کا قول نقل کلے تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی اگر کوئی روزہ دار جھوٹ بولے یا خود جو روزے سے نہیں ہے یا خود جھوٹ بولے یا جس نے جھوٹ ہی حدیثیں گڑھی ہے اللہ تعالیٰ کے جانب منصوب کرے یا ان کے برحق جانشن کے جانب منصوب کرے تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا لیکن اگر جھوٹ گڑھا ہو اس کا قول نقل کرے یعنی روزہ دار ہے روزے کے عالم میں اگر کوئی ایسے حدیثیں پڑھ رہا ہے کہ جو جھوٹی ہو تو اسے چاہیے کہ جس نے اس حدیث کو لکھا ہے اس رائٹر کا نام لے جب اس کا نام لے کر اس حدیث کو نقل کرے گا تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا اس کا قول نقل کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا مسئلہ نمبر ایک ہزار پانچ سو اسی اگر روزہ دار سے سوال کیا جائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے اور وہ عمدن جہاں جواب نہیں دینا چاہیے وہاں اثبات میں دے اور جہاں اثبات میں دینا چاہیے وہاں عمدن نفع میں دے تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے یعنی اگر روزہ دار سے سوال کیا جائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ایسا فرمایا ہے تو اسے جواب دینے کے بجائے وہ اثبات میں جواب دینے خاموش ہو جائے یا گردن علاقے جواب دے لیکن اگر جہاں نہیں بولنا چاہیے تو وہاں بولا جہاں بولنا چاہیے تو وہاں نہیں بولا تو اس کا روزہ احتیاط لازم کی بنا پر کیا ہے باطل ہو جائے گا مسئلہ نمبر ایک ہزار پانچ سو اکیاسی اگر کوئی شخص اور بعد میں کہے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے یا رات کو کوئی جھوٹی بات ان سے منصوب کرے اور دوسرے دن جبکہ روزہ رکھا ہو کہے کہ جو کچھ میں نے گزشتہ رات کہا وہ درست ہے تو احتیاط کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ روایات کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں بتائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے یعنی اگر روزہ دار اللہ تعالیٰ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانب کوئی بات جھوٹی بات منصوب کرے اور دوسرے دن جبکہ اسے پتا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے اور وہ اس بات کا اقرار کر لے کہ جو کچھ میں نے کل رات میں بیان کیا تھا وہ سب جھوٹ تھا تو اس سے کیا ہوگا احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ اس کا روزہ صحیح رہے گا لیکن اگر وہ اس بات کو پھر سے ریپیٹ کرے کہ نہیں جو گزشتہ رات میں نے آپ سے وہ باتیں کہی تھی یعنی مثلا جھوٹی حدیثیں یا جھوٹی روایات نقل کی تھی وہ صحیح ہے تو احتیاط کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا یعنی اگر وہ اپنے جھوٹ کا اقرار کر لے خلاصتا یہ ہے کہ اگر وہ اپنے جھوٹ کا اقرار کر لے تو اس کا روزہ صحیح رہے گا اگر اسے جھوٹ پر اڑا رہے کہ نہیں وہ بات درست ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا ماہ رمضان المبارک کے چودویں دن کی نماز اللہ محمیلسی رحمہ علیہ نے زاد المعہد میں ماہ رمضان المبارک کے ان خصوصی نمازوں کو لکھا ہے شبہ چودہ چھے رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں سورہ حمد تیس مرتبہ سورہ زلزال پڑھے اور اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو واجبات انجام دینے کی توفیق عنایت کرے تمام محرمات سے بچنے کی توفیق عطا کرے امام زمان اجلاللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعاچیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے وام و انسار میں شمار کرے اور ہم سب کو دین اسلام تعلیم دین علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے انشاءاللہ الہی آمین